سونا کیسے پگل آیا جاتا ہے؟ ہمارے پاس یہ زیان کٹلک میں موجود ہے عوام کی خدمت کی طرف ایک نیا قدم ہیدر گولڈ پیلیس ہم بے اعتبار کر رہے ہیں تو ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ خالی سونے کے مختلف ڈیزائن ناظرین ویڈیو مکمل دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ سے مس نہ ہو سکے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ناظرین میں موجود ہوں ہیدر گولڈ پیلیس میں اور آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں تو آج ہم ملنے آئے اپنے دوست سے اور ماشاء اللہ یہ سونے کا بہترین کاروبار کرتے ہیں اور پورے گجرہ والا میں مشہور رہے ہیں تو آئیے ملتے ہیں ان سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا شکر ہے سنائے طبیعت کا اچھا ہمیں کچھ انٹرسٹنگ بات بتائیں گے کہ کیونکہ ہم سونا خریدتے بہت کم ہیں تو دکان میں جا کر اکثر ہمیں نقصان ہوتا ہے تو کوئی آپ ایسی بات بتائیں گے کہ ہمارے ناظرین کو اس سے فائدہ ہو ہم ناظرین کو بتائیں گے سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہم ارساد راست راہ والی میں کام کر رہے ہیں سارا گجرہ والا ہمیں جانتا ہے مین بزار راہ والی جانتا ہے اچھا کام کر کے دے رہے ہیں تو لوگ ہم پہ اعتبار کر رہے ہیں تو ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ جو سراف ابزار میں بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑے بڑے شاپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ نگینے والا سمان زیادہ سیل کر رہے ہیں جب کسٹ پر سیل کرنے آتا ہے تو ان کو بہت زیادہ لوز ہوتا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نگینے والا سمان نہ لیا جائے بغیر نگینے کے سمان لیا جائے جیسے کہ یہ نگینے کے کوئی نگینہ نہیں اس میں ہمارے پاس ایک بھی کوالٹی والی نگینہ کوئی زیور نہیں آئے صرف نگینے والی لے تو یہ نوز بین لیں اس کے علاوہ نگینے والا کوئی زیور نہ کھریتا جائے سرافہ ذرات گناہ یہی نگینے میں زیادہ پرافٹ ہے تو کشٹ پر کو نقصان ہے اس لئے نگینے والا سمان کوئی نہ کھریتا جائے وہ بھی اعتماد بارے ذرکر سے گولڈ خریدے ہیں جو جس کو آپ پہ اعتبار ہو سنویر صاحب ہم نے یہ پوچھنا تھا کہ جو آپی کرزہ سکیم ہے اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں کچھ بتائیں وہ گولڈ سیل نہیں کرنا جاتا وہ کہہ رہا کہ ہمیں پیسے بھی مل جائے اور میرا کام بھی ہو جائے تو ہم اس کا زیور جو ہے نا وہ ٹیلی نار بینک میں رکھتے ہیں ہمارے پاس ہی بینک ہے ٹیلی نار بینک تو ادھر ہم ان کا گولڈ رکھو آگا ان کو پیمر دلوا دیتے ہیں ہمارے پاس نا یہ دزین کٹلک میں مجھوڑ ہے جی یہ ہمارے پاس سنگاپوری بریٹی ہے انگھوٹی ہیں یہ دیکھیں تو زین سارے نیڈ زین سارے بچوں بچہ بریٹی ہے چھوٹی رنگ بیبی اور یہ ہلکا سا سنون لگا ہوا نگینہ بیبی رنگ ہے یہ اور آگے آ جائیں گی بالیاں آ جائیں گی یہ بالیاں چھوٹے بچوں کی اس میں بڑا زین بن جے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں ابھی آپ کو دزین دکھائیں گے یہ بالیاں کے بعد آپ کو دزین دکھاتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹا بیبی بیبی کے لئے بالیاں یہ چین آگی ہے جناب یہ چین رسہ چین ہے اور ڈسکو چین ہے یہ بھی بڑی اچھی ہے ٹونٹی ون کیرٹ ایکی کرٹر میں دستیاب ہیں یہ جناب فلاور والے کانٹے ہیں ان کا لائٹ بزن ہے یہ دیکھ کانٹے ہیں اور یہ بھی دیکھ کانٹے ہیں ان کا بہت ہلکا بزن ہے ٹونٹی ون کیرٹ ٹونٹی ون کیرٹ یہ فلاور والے ہیں اس میں ٹھارہ کرٹر کی بریٹی ہے لیکن اس کا ریٹ بانوے زارتولہ ہے یہ ٹونٹی ون کیرٹ ایکی کرٹر یہ فلاور والے آج کل دستیاب ہیں یہ چھوٹے فلاور یہ بھی فلاور زیادہ تر یہی فلاور چل رہا آج کل یہ دیکھ کانٹے ہیں لائٹ بزن یہ نگوٹھی آگی جناب یہ آر بی نگوٹھی ہے بہت ہی پیارا دستیاب ہیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے بنا ہوا ہے یہ بھی انگوٹھی ہے آر بی نگوٹھی کی ٹونٹی ون کیرٹ یہ بھی آر بی نگوٹھی کا بہت پیارا دستیاب ہے یہ آگے پھر آگے انگوٹھی یہ بھی بہت خوبصورت ہے یہ سارا آج کل آر بی نگوٹھی میں چل رہا ہے یہ بھی انگوٹھی ہے بڑی پیاری ہے ماشاء اللہ اس کا وزن بھی ہلک ہے وزن بھی کم ہے اور قیمت بھی کام ہے یہ بھی دیکھیں یہ بھی آر بی نگوٹھی میں ابھی ابھی آئے ہیں یہ اپنی مرزی کا گولڈ پیلس ہے تو آپ کو نگینے کے بگیر راوالی میں ملے گا راوالی مین مزار بابر شویڑ کے بلکل سامنے دکان ہماری ہیدر گولڈ پیلس ہے یہ دیکھیں کوئی بنا شادی بیا کے لئے آر دیتے ہیں تو ہم ہم ہیں اپنی مرزی کا گولڈ چاہیے تو ہم ان کو یہ بھی پیار دا کے دے سکتے ہیں آر دے جو چیز ان کو چاہیے وہ بنا کے دیں گے یہ گانی سٹھیں یہ شاد سٹھیں آج کل گولڈ زیادہ مہنگ ہے تو لوگ یہ شاد سٹھیں استعمال کر رہے ہیں اس میں جب پہنتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے گانی سٹھ پینا ہوا تکیبن چاریس چارز دار تک یہ بن جاتا ہے تو بڑا سٹھیں جو دو لاکھے قریب ہے کیسے لگیا آپ کو ہماری ویڈیو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں آپ کا سبسکرائب کرنا یہ ہمارے لئے سارا سرما ہے اجازت چاہتا ہوں زہید خیزاد اسرہ مارے